ہیلو فرینڈز ایک بار پھر شاپ کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں دوستو ہم جو حسنی کا لیب اٹینڈنٹ کا جو اکجیام ہوا تھا جو ری اکجیامنیشن ہوئی ہے جو کینچل ہو گئے تھے کچھ اکجیام کچھ سینٹر کے پانی پت کے اس کا جو اکجیام ہوا تھا اس کو ہم اس کی جو آنسور کی ہے اس کو ڈسکرس کریں گے اس میں اگر کچھ گلتی ہو جاتی ہے دوستو ایک یا دو کچھ سن میں تو وہ میں آپ کو کمنٹ میں جو میرا پیسٹ کمنٹ ہوگا جس کو میں پن کر دوں گا اس میں آپ کو کمنٹ کر کے بتا دوں گا یا جو کمیوٹی ٹیب ہے اس میں میں ڈال دوں گا جو بھی میرا غلط ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسٹر میں نے آپ کو غلط بتایا ہے تو آپ کو بس کمنٹ کر کے نہیں چھوڑنا ہے میرا واتس اپ نمبر ہے وہ ڈسکرس میں آپ کو مل جائے گا اس پر آپ اس کو پروف کے ساتھ بھیجی میرے پاس ایسے کہنے سے کام نہیں جلتا دوستو اگر میں کوئی کیسٹر آپ کو بتاؤں گا تو وہ بلکل پروف کے ساتھ دکھاؤں گا بھائی چانس ایک یا دو کیسٹر میں ایرر ہو سکتا ہے لگ بگ کیسٹر ہمارے کریکٹ ہوں گے اور چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پہلا کیسٹر ہے the embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called ایک ویسے ایس پرکار کا اتک جس کی سائتہ سے جو بچہ ہوتا ہے ماں کے گرب میں وہ پوسٹر کس پرکار سے لیتا ہے تو اس کو بولتے ہیں دوستو گرب نال یا پلیسنٹا جس کو بولتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو سی اوپسن پلیسنٹا یا گرب نال اس کے بعد نیکسٹ دوستو ریزننگ کا کیسٹن ہے سیلر ایک کریو کی مطلب کی سدش سے ہے تو آرٹیسٹین میں سے کس چیز کے سدش سے ہوں گے تو ایک ٹروپ کے سدش سے ہوں گے سی اوپسن اس کا رائٹ آنسور اس کے بعد نیکسٹ ہے پتا سے وائی گن ستر پرابت کرنے والا بچہ ایک ہوگا اس بھی پرکار کا ایک کیسٹن دوستو جو تیس تاریخ وقت جام ہوا تھا اسی میں بھی سیم پوچھا گیا تھا تو آپ کو پتا ہے جو بائیس جو سیٹ ہوتے ہیں گن ستروں کے وہ تو میل اور فی میل دونوں میں سیم ہوتے ہیں اور جو تیس بات جوڑا ہوتا ہے جو پروش ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے دوستو ایکس اور وائی ایکس اور وائی اور جو مہیلائے ہوتی ہیں ان میں دونوں جوڑے ایکس ایکس کے ہوتے ہیں مہیلاؤں میں تو اب یہ پوچھا ہے اس میں کہ اگر پتا سے وائی گن ستر پرابت کرنے والا بچہ ایک ہوگا لڑکا ہوگیا لڑکی ہوگی تو میں آپ کو ایک بار کروز کر کے ہی دکھا دیتا ہوں یہ مالی زیب جو اس کا پتہ ہے اور یہ ہے اس کی ماتہ تو ماتہ میں دو دو دونوں سیم ہی ہونے ہیں دونوں ایکس اور ایکس کروموزوم اور جو پورس ہے اس میں ایکس اور وائی کروموزوم ہوتے ہیں جو تیئیس بار زوڑا ہوتا ہے تو مہیلہ سے تو ایکس ہی آنا ہے ان میں سے یہ ایکس آجائے صحیح یہ ایکس آجائے تو ایک تو ہو گیا ایکس اگر اس میں سے یہ ہی ایکس آتا تو یہ ایکس اور ایکس یہ بڑھ جاتی ایک فیمیل یہ بائیلوجیکل سائنس ہوتے ہیں دوستو ہم آپ کو داتا ہوں یہ فیمیل کا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے میل کا اس پرکار سے تو اب جو وائی کروموسوم اگر پروس سے آیا ہے اور بہلا سے ایکس آیا ہے تو ایکس اور وائی مل کر ایک لڑکے کو زنم دیں گے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو اے اس کے بعد نیچٹ ہے بلکل ایجی کیسن ہے انشیائٹ ایمیجیٹیز آپ کو مل جائے گا کافی بار ہم پڑ چکے ہیں اس کا سات پائنٹ چیار اس کا رائٹ آنسر ہے اگلا کیسن ہے ریزننگ کا ہے دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو ڈی سسور سول کر لینا دوستو ڈی اس کے بعد نیکسٹ ہے نیمن لکیت میں سے کون سا پرواسی پکسی نہیں ہے مطلب کی جو پرواس کر کے جو آپ کو پتا ہوگا سائیبیرین کرین یہ تو نام بھی آپ نے سنا ہوگا جو ہریانہ میں ہے سلطانپور پکسی اب بیانڈز و فروک نگر میں گڑگاؤں میں ہے اس میں بھی یہ پرواس کر کے مطلب کی جب سائیبیریا یہ سائیبیریا ہے دوستو سائیبیریا ایک جگہ کا نام ہے رشیہ میں یہ جگہ ہے وہاں پر جب تھنڈ ہو جاتی ہے تو اس ٹائم یہ پکسی یہاں پر پرواس کر کے بھارت میں آتے ہیں پلیمنگو بھی ایک پرواسی پکسی ہے پنٹیل بھی لیکن جو گریٹ انڈیان بسٹرڈ ہے وہ ایک بھارت کا ہی لوکل برڈ ہے اور یہ ایک پرواسی پکسی نہیں ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا دوستو دی دی آپسنیز دارائٹ آنسور اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں دوستو ہم ان میں سے آپ کو ریزنی کا کیسے نہیں الگ جھاڑنا ہے تو یہ گائے ہیرن اور جو خرگوز ہیں ساکاری ہیں اور جو سنگ ہے سو سیر بولتے ہیں وہ ایک ماسہ آری جانور ہے تو اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا دی ایجی کیسن ہے نیچٹ کیسن بھی ایجی کیسن ہے دوستو سیوال لکھ یہ پاڑیاں بہت سی ندیوں کی سروت ہیں تو ان میں سے کون سی ایک ندی ہے تو آپ کو پتا ہوگا تو ٹانگری ندی ہے مارکنڈا ہے یہ سیوال لکھ کی پاڑیوں سے نکلتی ہیں تو ٹانگری اس میں رائٹ آنسور ہو جائے گا رینا جی کے آئی کیسن ہے مہت کا کیسن اگلا دوستو نائن تھے اس کا رائٹ آنسور آگا آپ سول کریں گے تو ہو جائے گا بی اپسن ٹونٹی بی اس کے بعد نیکسٹ ہے موسٹ ڈکٹائل میٹل مطلب کیسے اس کو وائرس میں ڈراؤ کر سکتے ہیں لمبا کیس کر تو وہ کون سا ہے سب میں زیادہ تو اے یو اگر آپ کو یہاں پر مل جاتا بائی چانس تو اے یو اس کا سیمبل ہوتا ہے دوستو جو کمیشٹری میں اے یو اورم اور ابھی تو اپسن انہوں نے سیدھا ہی دے دیا ہے کئی بار یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کئیوں کے لیے کہ یہ اے یو کیا ہے تو یہ اے یو سیمبل ہوتا ہے اگر یہ اپسن میں مل جاتا تو وہ بھی رائٹ آنسور ہوتا اے یو اورم بولتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسور ہوتا ہے دوستو ڈی سونا اس کے بعد نیکسٹ ہے کھٹے جو دودھ ہے اس میں کون سا ایشید ہوتا ہے تو بلکل ایجی کیسن ہے جو دہی ہوتی ہے اس میں لیکٹک ایشید ہوتا ہے تو انشیارٹی کا ٹین تھ انشیارٹی ایشید ویس سالٹ سیکنڈ سیپٹر ہے اس میں آپ ایک ٹیبل دے رکھئے دوستو اس میں کس کس میں ٹماٹر میں کونسی ایشید ہوتی ہے کئی جو پچھلی ہم نے کیڈ ڈالی تھی اس میں کئی بتا رہے تھے شیٹریک ایشید ہوگی لیکن اس میں لیکٹک ایشید ہوتی ہے جو ہم انشیارٹی میں دی ہوئی چیزیں انہی کو دوستو مانتے ہیں ہم آپ کو یہ تو آپ بھی مانتے ہوں گے تو اس میں ایک ٹیبل دی ہوئی ہے اس میں آپ ایجیلی دیکھ سکتے ہیں کس میں کونسی ایشید ہوتی ہے تو اس میں دی آپسن آؤ جائے گا دی لیکٹک ایشید جو کھٹا دودھ ہوتا ہے اس میں اس کے بعد نیکسٹ دوستو ٹویلتھ کیسن تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو سوچن سوچن اس کا رائٹ آنسر جو اس کو ریسپیریشن بولتے ہیں جو اوکسیجن سے جو بریکڈاؤن اور پھوڈ ہوتا ہے جو ہماری کوسی کیا کوسی کائیں ہیں ان کو تک اوکسیجن اور جو پہنچانے کے لیے جو بریکڈاؤن ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ریسپیریشن یا سوچن سیکنڈ آنسر بی اوپسن اس کے بعد نیکسٹ دوستو ویسپیریشن کیا سنیئے جو انیہ سے بھی نہ ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو ڈی اوپسن اس کے بعد نیکسٹ ہے پلویم کے مادہ میں سے گلنسیل پرکاس انسلیسن کے اتفادوں کا پریوہن تو آپ کو پتا ہے جائلم ہے وہ وارٹر کا جو پریوہن کرتا ہے جائلم کرتا ہے جل کا اور جو پلویم ہے جو پریوپیرڈ فورڈ ہوتا ہے اس کو ٹرانس لوکیٹ کرتا ہے مطلب کی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے تو ٹرانس لوکیشن اس کو بولتے ہیں اور اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا سی جو بوزن کا پریوہن کرتا ہے پلویمز اور ٹیشو ہوتا ہے اس تک اس کا ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے اس کے بعد نیکسٹ کیسن ہے دوستو جو تی سر کھالیستان کا پرونہ نام ہے تو اپسن سے حساب دے جو کرچہ تری ہی ہونا چاہیے اے اپسن اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہے سرنکھلا میں لپت سنکھیا گیات کریں سولہ کیسن ہیے اور اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا دوستو اگر آپ اس کو سول کریں گے تو بی اپسن ہے وہ اس کا رائٹ آنسور ہوگا ایٹ اس کے بعد نیکسٹ ہے اندراغاندی نہر کے چیتروں میں ہریالی لائی تو آپ کو بتا ہے اندراغاندی نہر شرسہ میں کچھ ایریا میں نگلتی ہے تو یہ ہے راجستان میں جو ہریالی لے کر آئی ہے جس کو پہلے راجستان نہر بولتے تھے بعد میں اس کا نام چینج ہو گیا تھا اندراغاندی نہر تو اس کا یہ رائٹ آنسور ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے سنکھیا سمروپتہ پورن کیجئے تو اس کا میں ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہے مہابارت کون سی باسا میں لکھے گئی ہے تو مہابارت دوستو سنسکرد باسا میں لکھے گئی ہے بی اپسن اس کے بعد نیکسٹ ہے نیمی لکھت پریاند کو بتانے کی تین آرس میں سے نہیں ہے تو بلکل ہی اگر آپ نسی آرٹی پہ اوپر پڑی ہے آپ نے تھوڑی بہت تو ٹینٹ کی جو نسی آرٹی ہے اس میں دیا ہوا ہے لاشٹ میں ٹینٹ یا فیپٹینٹ سپٹر ہے ریسورسز اس میں یہ تین آرس دیئے ہوئے ہیں تین آر ہوتے ہیں دوستو آر ٹریپل آر ہے جو ایک ہوتا ہے ریڈیوز کم کرنا مطلب کی سنسادنوں کا پریوک گم کرنا رییوز مطلب کی جو چیزیں استعمال کی جاتس کی ہیں ان کو دوبارہ سے استعمال کرنے جائے جیسے کوئی خالی بطل ہے کولڈرنگ کی ہم اس کو یوز گر سکتے ہیں کچھ اور کام کے لئے اس کے بعد ہے ریسائیکل ریسائیکل جیسے پلاسٹک کا ریسائیکل ہوتا ہے جو کارس ہے اس کا ریسائیکل ہوتا ہے اس پرکار مطلب کی جو دوبارہ سے ان سورچز کو یوز کیا جائے تو اس میں جو رائٹ آنسور ہو جائے گا ریسورس وہ اس میں سامل نہیں ہے تین جو آرس ہیں اس میں اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا جو سائنس دی ہوئی ہے دوستو اس میں ایسا کوئی بھی ایک بھی کیسن نہیں ہے جو ان سی آرٹی سے تین اس سے بار ہو اگر آپ کو کوئی سکھ ہے تو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا اس میں اس کے بعد نیکسٹ ہے یہ کیسن ہم نے کر لیے 21 تک اس کے بعد نیکسٹ ہے 22 ہمارا کیسن ہے میت کا کیسن ہے دوستو اگر آپ سول کریں گے تو اس کا رائٹ آنسر بھی ہو جائے گا 50 ورس اس کے بعد نیکسٹ ہے یہ بھی ایک میت کا کیسن ہے 23 جو کیسن ہے دوستو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سی اگر آپ اس کو سول کریں گے اس کے بعد نیکسٹ ہے ایک 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 دیوی ہے یہ دوستو جو نیچرل گیس ہے سی اپ کو پتا ہوگا میتھین جس کو بولتے ہیں اس کی ایک رییکشن دیوی ہے وہ جب جلتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہیٹ ہے وہ نکلتی ہے ہیٹ کا اُتھ سرجن ہوتا ہے مطلب اس میں جو رائٹ آنسر ہوگا اس میں ہو جائے گا اُتھ سرجی یا ایک جو تھرمیک مطلب جس میں سے ہیٹ ریلیز ہوتی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہے ہریانہ پرتی ورس ورس پرابت کرتا ہے تو یہ موڈریٹ ہونا چاہیے ہریانہ میں نہ زیادہ ورس ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے تو اس کا جو سرجی ہے وہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہے ہریانہ پورو میں کالیستان سے گرا ہوا ہے تو اس میں مدد پردیس تو آپ کو بتا ہے بہت دور ہے ہریانہ کے بلغول ٹیچ میں نہیں ہے یہ دو ندیاں ہیں ایک یہ اپسن ہے جو ہمارے پورو میں استید ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے ہریانہ کے پاری سہتروں کی مردہ ہونے تھی دوست سٹانی ڈ اپسن اس کے پورو کو بار بار بتا رہا ہوں جو ایک جو ایک ایک جو سٹانی سٹانی ہوگی یہ تین پھائنٹ سپر والے اٹھائے ہوئے ہیں یہ تین کام ہوتے ہیں یہ ہوتا نہیں ہے جو پھوٹو سٹانی سٹانی پھروسس ہے میں آپ پھوٹو بھی دکھاتا ہوں ساید ہوگی یہ دیکھ لیجی آپ پھلکل ہے جو ہے اس میں کچھ لینگویز میں بھی چینج نہیں ہے جو تین فائنٹ س دیئے ہوئے ہیں absorption of light energy conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules and third reduction of carbon dioxide to carbohydrates تو اس میں آپ جو fourth option وہ اس میں سامل نہیں ہے یہ دے رکھا تھا یہ پوچھ رکھا تھا نہیں ہے ان میں سے کون سیا جو گھٹنا ہے وہ سامل نہیں ہے تو ڈی ای سکر آیا ہوا ہے یہ تو آپ کو پتائی ہوگا دو مہت کا سی ملر جو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں جو سی سی اور لیکن ضرور نہیں ان کی سائز ہے وہ بھی برابر ہو تو سمرو پا کرتی ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے یہ ماتما جو گاندی ہے وہ سامل نہیں تھے یہ تینوں ہیں جو سیدان سبا ہے اس کے سدھے سدھے ڈی اس کے بعد نیکسٹ ہے دو جو پولینومیل بہوپت جس کو بولتے ہیں پولینومیل تو اس کا جو پیراب بولا ہے جو گراب ہو گا اس کا پیرابولک اس کا رائٹ آنس رو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے دوارہ پر دکان سر 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 پر دشت کرتے نیمیلکیت میں سے کون سی ارزا سے اتفن نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے نیوکلئر جو انرجی ہے اس میں اگر ملتا ہے جو دیکھ دیکھ لیجی آپ اس میں جو question ہے 30 question most of the sources of energy بلکل اس کے solutions بے انشارٹی کے last میں پیز پر دیئے ہوئے ہیں یہ 30 question آپ دیکھ رہے ہیں ہے 10th کی انشارٹی کی book ہے اس میں سے ایکسرسائز میں سے اٹھایا ہوگا یہ question ہے اس کے آنسور آپ کو last میں جو book ہے اس کے last میں ملیں گے تو اس میں آنسور ہو جائے گا بی نابی کے ارزہ اس کے بعد نیکسٹ ہے سلور کرو رائیڈ سور یہ کی روشنی میں سلیٹی ہو جاتا ہے یہ کس کے قرن ہوتا ہے تو یہ اس کا آنسور ہو جائے گا دوستو decomposition reaction یہ بھی بلکل as it is anxiety میں سے اٹھا ہوا ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیتا گلت لگتا ہے تو آپ میرے کو proof کے ساتھ بھیج یا ایسے کچھ بات نہیں بڑے گی کئی بار جو پسلی کیز آئی تھی اس مریدنگ اور پکھاوز لکڑی سے بنے ہوتے ہیں یہ ڈولک کا پرکار مریدنگ بھی ڈولک کا اور تمبور آپ کو دیکھا ہو تات واد دیان تر جس میں تار لگے ہو ہوتے ہیں اس کے بعد next دوستو یہ بھی انشیارٹی کی جو میٹل سوالا سپٹر سائد دوش میں ہے پچھلے جو اگزیم ہوئے تھے اس میں بھی فورملا بچھا ہوا تھا تو یہ اپسن ہے جو اس کا آنسر ہو جائے گا اس کے بعد next ہے نیمی لکی کرتری پرستی تنتر کا ادار ہے جو بگیت سا ہے وہ ہم بناتے ہیں اور جو جیل ہے ون ہے اور تالاب ہے وہ پرکرتی کی دین ہے ہمیں تو جو a is right answer ہو جائے گا اس کے بعد next دیکھتے ہیں اس میں جو reaction ہے دوستو esterification کی reaction ہے اس کے بعد حریانہ کی صدا نیرہ ندی جو ہمیشہ بیٹھتی رہتی ہے تو یہ سمب کی پریرین کی پری گٹ نا ہے یہ بھی دوستو جیسے میں نے آپ پہلے پوٹو دکھائی تھی اسی فرکار سے magnetic effects of current ncrt c option is right answer ھائے گا ھائیز 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 ھائز سکتے ہیں آپ ncrt کی bay 2 2 2 2 2 2 3 2 جو unit دی ہوئی ہے یہ تو تو اس میں ہمیں current نکالنا ہے تو جو v is equal to ir ہے وہ کیسے ہو جائے گا v is equal to ir ہے اب ہمیں i find کرنا ہے تو v کے نیچے چلا جائے گا اور یہ formula بنے گا جو voltage ہے وہ ہمیں دے رکھئے 12 الگ الگ جو resistance دیئے ہوئے ہے وہ 1 5 ہے دوسرا ہے 12 بٹے 10 ہو جائے گا جو دوسرا register ہے اور اس 2 3rd ہے وہ ہو جائے گا 12 بٹے 30 اب ان کو calculate کریں گے تو ہم جو total current جو بنے گا دوستو 4 ampere بنے گا ان تینوں کو آپ calculate کر کے اگر زورتے ہیں تو تو اس کا جو right answer ہو جائے گا c اس کا right answer ہے 4 ampere یہ total current بنے گا اس کے بعد next ہے بلگل easy question ہے plus 2 پہ ہے اس کا formula پوچھا ہے اس میں تو calcium sulfate ہے میہ ڈریٹ جس کو بولتے ہیں half h2o یہ ہو جائے گا اور جو پر والا یہ عجیب سمکا ہے دوستو تو اس کا b ہے اس کا right answer ہو جائے گا اس کے بعد next ہے جو question ہمارا انیون کی ریا کرنے والے سبھی جیوے ایک سیتر میں پریابان کے نرجیو گھٹکوں کے ساتھ تو کیا بناتے ہیں پاریس ستیک تنتر بناتے ہیں جو ایک دوسری کے پرتی جو سمبند ہوتا ہے جو جیو اور جو non-living جو constituents ہیں ہمارے ان کا تو اس کا b option ہے right answer ہو جائے گا بلکل ہے نسی آٹی سے اٹھا ہوئے question ہے سارے دوستو science کا ایسا کوئی question نہیں ہے جو نسی آٹی سے بار ہو سندرداز ہے دادو جہل سرما کے سسے رازستان سے سمبھ دیتی اندو ہے یہ ڈی اس کا right answer اس کے بعد next ہے یہ بلکل ایسی question سے نیوار پارے کا اس کے بعد next ہے ہریانا ذرکارنیزو اور local body جہون کے لیے sectionی کی ہو گئتا ضروری کر دی ہیں پڑھ لے کھونے دی ہیں اس کے بعد next ہے میت کا question ہے دوستو یہ اس کا c ہے وہ right answer ہو جائے گا next question دوستو ہریانا میں نسی جزادی کے لیے آرکسیت ویدانس پا شیٹیں تو یہ بلکل ایسی question آپ کو بتایا ہو گئی تو 90 میں سے 27 شیٹیں آرکسیت ہیں اس کے بعد next ہے جو fertilization ہوتا ہے اس کے بعد جو ovil ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے تو وہ ایک بیز بن جاتا ہے دوستو ہارڈ کوٹ اس کے بعد بن جاتی ہے اور وہ ایک بیز کا روپ لے لیتا ہے اس کے بعد next ہے یہ تھوڑا confusing اور دوستو تھوڑا اس میں ہو سکتا ہے کوئی گلتی بھی ہو دو options ہیں وہ تو بلکل ہی ہو نہیں سکتے رات جگی سب سے پرانی نائر تو ایمال لائی بلندر اور ایکو سینسٹیو زون یہ تو ہو ہی نہیں سکتے ان دونوں میں سے option ہونا چیئے تمہ آپ کو بتا جاتا ہوں جو پوروی امنا نائرہ ہے پسچمی تو ہمارے ایڈینام بیٹھتی ہے جو تاجے والا سے نکلی ہے کیونکہ یہی سائیڈ آتی ہے پسچمی دیزہ میں اور جو پوروی امنا نائرہ ہے وہ چلی جاتی ہے یوپے میں تو ہو سکتا ہے یہ سب سے پرانی ندی پوچھی ہو تو اس کا رائٹ آنسور ہو سکتا ہے سرسواتی اس میں تھوڑا کنفیوزن ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا اگر کسی کو رائٹ آنسور پتا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں جو باؤن کا question ہے میری صاحب سے best option جو A ہے وہ رائٹ آنسور ہونا چیئے اس کے بعد نیکسٹ ہے پریپت میں ویدیو دبل لیمیلیت میں سے کیا نہیں درساتا ہے تو جو پاور ہوتی ہے دوستو اس کے الگ الگ فرمولاز ہوتے ہیں power is equal to v i بھی ہوتا ہے power is equal to v square v r b ہوتا ہے اور i square v r b ہوتا ہے لیکن جو b option ہے وہ پاور کا کوئی فرمولاز نہیں ہوتا i r square تو اس کا جو رائٹ آنسور ہو جائے گا b option یہ بھی انشارٹی میں ہے دوستو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹر سیٹی والے سپٹر میں اس کے بعد نیکسٹ ہے نمیلے کی تمیسے کونسی ندی پسیمی دیسہ بیٹھتی ہے تو آپ کو بتا یو نرمدہ اور جو تاپ تینے دیا ہے وہ پسیمی دیسہ میں بیٹھتی ہیں d option اس کا رائٹ آنسور اس کے بعد نیکسٹ ہے یہ بلکل ایجی کیسن ہے پروٹینز لاشٹ میں کیا بزارتا ہے امینو ایشیڈز اس کے بعد جو نیکسٹ کیسن ہے دوستو میت کا کیسن ہے اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا d اس کے بعد نیکسٹ ہے یہ دوستو بلکل ایجی تیز انشارٹی سے اٹھا ہے باکہ اس کی بلکل لینگویج بھی چینج نہیں ہے پوٹو بھی شاید مل جائے میں ایک سیکنڈ چیک کرتا ہوں نہیں ہے دوستو اس کی پوٹو انشارٹی میں یہ دوستو ایجی تیز اس میں بیکنگ شوڈ ہے وہ اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا فیسٹ جو اپسن ہے اے اپسن اس کے بعد یہ بھی دوستو بلکل ایجی تیز انشارٹی سے اٹھا ہوا اس میں جو پھلیمنگ کا لیفٹ اینڈ رول ہے وہ اس میں اپلائی ہوگا پھلیمنگ لیفٹ اینڈ رول جو چیفٹر ہے میکنیٹیف ایفیکٹس آف کرنٹ جو انشارٹی میں ہمارا اس میں تو اس کا دی ہے جو اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہے ہریانہ کی ویدان سبا کا استان ہے ہریانہ ویدان سبا کہاں پر ہے تو چندگڑ میں ہے بی اس کا رائٹ آنسور اس کے بعد نیکسٹ ہے پراجن کال میں ہریانہ کو کہتے تھے برماورت نیکسٹ ہے یہ اس میں تھوڑا جو کئی سٹوڈنٹس انہوں نے زلدباجی کی ہے تو جس کا جو چھدروں کو کھولنے اور بند کرنے کے جو پر کیلیا ہوتی وہ کون کرتے ہیں جو سٹومیٹ آز اس میں جو گارڈ سیلز ہوتی ہیں وہ یہ کاریہ کرتی ہیں ان کو کھولنے کا جو رندر ہوتے ہیں ان کو کھولنے اور بند کرنے کا تو اس میں جو ڈ ہے وہ اس میں رائٹ آنسور ہوگا اس کے بعد نیکسٹ ہے جو ہریانہ میں مٹ کے خالیستان پر سکنی مٹی کا پریوکر کی بنایا جاتے ہیں تو اس میں بی اوپسن ہونے اچھی یہ جو چاک ہوتا ہے چاک کے اوپر جو مٹی سے یہ بنایا جاتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے یہ تو بالکل ایزی کیوشن ہے مستو آباد آپ کو بتائی ہوگا سرسپتی نگر اس کا نیا نام ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے the decomposition of vegetable matter into compost is an example for reaction تو یہ دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشارٹی میں جو پیسٹیا سیکنڈ جیفٹر ہے اسی میں یہ ایک جو ترمک reactions جو دی ہوئی ہیں اسی میں دو ایک ایک پہلے کیسرن آئے تھا وہ بھی جو نیچرل گیس چیز فور وہ بھی اسی میں ہے اور اسی پیس کے اوپر یہ دوسرا کیسرن ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا دوستو وہ ہوگا بی کیونکہ جو پراکرتی پدارت جو ونسپتی پدارت ہوتے ہیں جو بیکٹیریاز ہیں اس کو توڑتے ہیں تو ارزا کا استعمال ہوتا ہے ارزا کا ریلیز ہوتی ہے اس میں نکلتی ہے ایک جو ترمک اس کو بولتے ہیں اس کا بی اوپسن ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہے جو سنسکرٹی یونیورسٹی آپ کو بتا ہے موندڈی کا اتھل گاؤں میں بن رہی ہے بی اوپسن اس کا رائٹ آنسر نیکسٹ ہے ہریانہ کی جلوائی مہادی پیپرکار کی جلوائی دوستو سی اوپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے بگدوی کتنے ادیائے ہیں تو بی اوپسن ہے جو اٹھارہ کانون بنا سکتی ہے ایک رجے کی ویدان سبا تو اس میں بی اوپسن ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کے بعد نیکسٹ ہے بینہ بھجا ہوا چننا اس کے بعد سلیکٹ لائم بنتا ہے تو یہ ہے بینہ بھجا ہوا چننا کی لائم اس کا جو فرمولہ ہوگا بی اوپسن اس کا رائٹ آنسر ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے خریب کی پس لیں تو یہ تو بلگو لی جی ہے اوپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہے پرکاش کی گتی ایک ویرل مادیم سے سگن مادیم میں پرویس کرنے پر کم ہو جاتی آپ کو بتائی ہوگا گئی اوپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہے کھولا کار درپن کے پرابرتی پرشت کا کندر ایک بندو ہوتا ہے اسے اسے بولتے ہیں دوستو پول اور کئی جو سٹوڈنٹ ہیں اس کا آنسر کیا ہے سینٹر آف کرویچر دوستو سینٹر آف ریفلیکٹنگ سرفیس آف سپیریکل میرر آف ویچ میرر اگر یہ لائن جو ہوتی تو اس کا سینٹر آنسر ہوتا اب لیکن اس کا آنسر 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 دوستو بی آنسر پول اس کے بعد نیکسٹ ہے اکبر پتر تھا آپ کو پتائی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے نمک جو کانون توڑا تھا دانڈی مارچ آب جو انوکولن یہ پچھلے اگزام میں آیا ہوا تھا اس کو کیا بولتے ہیں جو power آئی to pixie itself تو اکوموڈیشن اس کا آئیٹ آنسر تھا جس کو انوکولن بولتے ہیں یہ پچھلے اگزام ہوئی جاتی تاریخ اس میں پوچھا ہوا تھا اب اس میں پوچھا ہے بڑتی بیومر کے ساتھ جو power of اکوموڈیشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس میں کون سی بیماری ہوگی تو یہ بلکل ویشے بھی جڑا ہوا دیت ذرا دور درشتی اس کا رائٹ آنسر ہوگا پریس بائی پی یہ ہوگی دوستو جکے اور میت ریزننگ کے انگلیس اور ہنڈی کے پچھلے جو میں نے کی ڈالی تھی اس میں ایک question پچھا ہوا تھا دوستو اس میں beauty کئی لوگ بول رہے تھے beauty کیسے ہو ہو سکتا ہے noun تم آپ کو بتا دیتا ہوں آپ پہلے چیک کیجئے اس کے بعد کمنٹ کیجئے بین سوچے سمجھے کمنٹ نہیں کرنا آپ کو beauty ہوتا ہے کو کو سک لگتا ہے تو میرے ساتھ کو proof کے ساتھ بیجئے میرا number آپ کو بتا ہے whatsapp کا number میں اگر کسی کو سکتا ہے تو میرے پاس message کر سکتا ہے میرے number پر میں اس کو بلکل proof کے ساتھ دکھا دوں ہا ان کے جو right answers ہیں english to ستیتر میں ہو جائے دوستو sell یہاں پر promise ہو کرتا ہے second ہے اس کا ہو جائے گا own credit cards are accepted here c option is right answer next is gold is worth one crore to is next is next use to is right answer next is اس میں article ہے دعا use ہو گا اس میں دوستو اس کے بعد model اس میں use کر نا ہے اس میں آئے گا d اور last question ہے is wondering c option is right answer ہو گا ان میں کسی کو اگر آپ کو ایرر لگتا ہے تو میرے whatsapp number پر contact کر سکتے ہیں آپ یا comment کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کا proof show کر نا ہوگا ہمیں دکھانے کے لئے تب ہم آمن سر کو change کریں گے اس کے بعد next ہے جو 3 سب D اس کا right answer ہوگا D option 90 اگر آپ set کریں گے تو اگر ایک بھی آپ set کر لیتے ہیں تو چوتھا option کون plus 6 ہو تو اس کا بننا چاہیے یہ وڑا کس سے وہ یہ کے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں اور کوئی کیسے آپ کو گرت لگتا ہے تو کمنٹ کر بتا سکتے ہیں ہمیں contact کر سکتے ہیں ہمیں what کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا link آپ کو مل جائے گا اب تک آپ نے چیل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر لیجئے thank you